کشمی نور نیبلور کی چانل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے مقمہ پی ایچی کے خلاف آج راج محلہ وارکورا کی عوام الناس نے احتجاج کیا اور مقمہ پر انظام آئید کرتے ہوئے کشمی نیوز نیٹوک کے نمائندے کو بتایا کہ وہ پچھلے کئی دن سے پینے کے پانی سے محروم ہیں گے کے پر زیادہ طاہر کی سوپورٹ سے گیر بھولت ملمو پتن کے لوگ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا لوگوں نے کشمی نیوز نیٹوک کے نمائندے کو بتایا محکمہ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کے گاؤں میں ساتھ چونوں کے لیے صرف سو کیوی ٹرنسفارمر لگایا ہے جبکہ انہوں نے کئی بار پی ڈی ڈی کے اعلیٰ افسران سے ڈائی سو کیوی ٹرنسفارمر سنکشن کرنے کی اپیل کی لیکن بے سود عوام الناس نے جلد جلد ان کے گاؤں میں ڈائی سو کیوی ٹرنسفارمر لگانے کی مان کی ہے ڈی پیش ہے ڈے اصر کی ڈی اپورٹ چلتا ہے ہماری زیر بھی ایڈی کوشت ہے کہ ہمارا دوسرا ٹرنس فارم دے جائے تانچہ ہماری پرابیو سال ہو جائے گی ساری کھر بڑ پرابلم آشن پاوری آسان مگر بات کس مجھے سوئن تھی کہ آشن پروٹسٹ کران آشن آمن بسن لشکر تویبہ کا ایک ملیٹیٹ کانگن گاندربل میں گرفتا اس بات کی جانکاری آج اسپ گاندربل خلیل پوسوال نے کشمیر نیوز نیٹ وک کے نمائن دے کو دی دیکھئے شاہ باسد کی گاندربل سے ہمیں پرائمیرلی سرینگر پولیس سے ملی تھی کہ اس کا مومنٹ ہے سرینگر میں اس کو ہم نے فردر ڈبلپ کیا اور کانگن کی طرف وہ جا رہا تھا ایک سکوٹی پہ وہاں ہم نے امیجیٹلی ناکا لیک کیا لانگ وید آرمی اینڈ سیئر بیر اس کو ہم پکڑنے میں کامیاب رہے سبجائی نوشہرہ جمہو کی جانب سے چائلڈ رائٹس اینڈ ڈومیسٹک وائلنس کی انوان تہت ایک ملوماتی کیپ کا نکاز کیا گیا پیشہ کینین کے نمائن دے سنیل کمار کی نوشہرہ جمہو سے کھر پورت جو اس بورٹ کے میمبر تھے اور ہیڈ تھے کوئی بھی اگر بچہ اگر انوال ہوتا تو اس کے پاس ہی وہ ان کے پاس ہی جاتا تھا چلان وزارہ اب ان کی پاوریں جو ہیں دھی گئی ہیں سبجائی صاحب کو وہ بھی رجوری میں بیٹھتے ہیں سمرندر سنگھ جنوال نے آج کچھ کے اے آٹیو کی ذمہ داری سمالی انہوں نے ڈرائیورز کو کانون کی خلاف فرضی نہ کرنے کی اپیل کی اور صحابیوں سے پوچھ میں ٹرافک نظام کو بہتر بنانے میں اپنا کلیلی رول ادا کرنے کی خواہی ظاہر کی دیکھئے پوچھ سے جنگ بہادر سنگھ کی میڈیا سے میری یہ اپیل ہے میکسیم آپ کیسز مجھے دیں ہائیلیٹ کرنے کی اور میں آپ کو یہ اشور کرتا ہوں کہ میں ایکشن لینے میں زیادہ ڈیلے نہیں کروں گا کچھ مین نیوز نیٹ برک پر کینڈین خبر دن پر جاری رہے گا ایک چھوٹے سے وقت کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اسلامیہ مارل سکول انتناغ میں پری نرسری سے نوی جماعت تک کے طالب علموں کے لئے داخلہ شروع ہو گیا ہے اسلامیہ مارل سکول انتناغ میں طالب علموں کو جدید جمانے کی تمام سہولیتیں فرام کی جاتی ہے جیسے کہ سمارٹ کلاسز کمپیوٹر کلاسز سائنس لیبورٹری سکول بس سرویسز اسلامیہ مارل سکول انتناغ میں تاج بل مک کے لئے بوری خدمات بھی دستیاب ہیں سکول میں بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل پود اور نماز بھی پڑھائی جاتی ہے اپنے بچوں کا روشن مستقبل بنانے کے لئے ان کا داخلہ ضرور کرائیے اسلامیہ مارل سکول انتناغ میں جن کا رابطہ نمبر ہے سات سفر سفر چھے دو نو دو تین چھے سات یا سات سفر سفر چھے سات سفر دو تین آر تی وقت کے بعد آپ کا ایک پر فیر ہیل منتہ میں قسمی نیوز نیٹ ورک کے کینین خبر جنبر میں ٹگری کالیج سوپور کے پانچوے اور چھٹے سمیشتر کے طالب علموں نے ایڈمیشن کی عمل کو سخت بنائے جانے کا الزام لگایا ہے پیشے کینین کے نمائن دے پیٹا تا طاہر کی جانوروں میں مو اور پیرو کی بیماریوں کے حوالے سے آج ہندوارہ میں ایک معلوماتی کے پنقد ہوا دیکھیں آج ہل اکبر کی اندوارہ سے یہ ایک تربیتی پروگرام تھا جہاں ہم نے دور دراز علاقے کے لوگوں کو زیادہ چاریوں کو زمیندار بھائیوں کو یہاں مدھو کیا تاکہ اس کی جانکاری دی جائے تین سو پچاسی میٹر لمبے اشمشی کلم پل پر تیمیراتی کام مکمل امید کی جا رہی ہے کہ کچھ دن میں اس پل کو عوام کے نام کیا جائے گا اپنی دیری کا مانگ پوری ہونے پر علاقے کے لوگوں میں خوشی کی لہر بیش ہے کشمی نیوز نیٹ ورک کے نمائن دیش فاق پڑر کی ائرپورٹ جس سے گرگا میں ہمارے کے لئے بیش بن رہا ہے یہ تقریباً کپلیٹ ہو چکا ہے یہ 11 سپن بریج ہے 30 سپن 35 میٹرز سرکار کی ڈریکشنز مدھ بہت رکھتے ہوئے ہم نے ریکارڈ ٹائم ڈائی مہینے میں کپلیٹ کی ہے چار سپن i think it should be appreciated جمہو چیمبر آف کامرس and industries کی جانب سے آج اہم پریس کانفرنز جمہو میں منقض ہوئی دیکھیں فرہت ملکی اگر چیمبر کے ساتھ امید جیڑی باتچیر کا ماہول نہیں یہ کچھ ارینجمنٹ کرتے ہیں اسی کے ساتھ کشمیق نیوز نیٹ ورک پر کلیویم خبر دنبر کے آج کے تمام موضوعات اکتتاق وزیر ہوتے ہیں دیجے آپ نے مزمان شاہد مانی کے ساتھ باٹی آسر اور کشمیق نیوز نیٹ ورک کلیٹ ان کو اجازت آپ دیکھتے رہیے کشمیق نیوز نیٹ ورک خدا حافظ